بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحبہ ہے نوشین خان ان کا سوال ہے مفتی صاحب ایک بات پوچھنی تھی مرد جن کسی انسانی عورت پر عاشق ہوتے ہیں تو کیا ان کے بچے ہوتے ہیں اور وہ کس کی صورت میں ہوتے ہیں جن یا انسان کی یہ سوال آپ نے کافی اہم سوال کیا ہے اس کے تعلق سے ہم سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جنات جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں اور انسان پر آ جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جنات انسان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور دوسری چیز ہمیں یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی جو تخلیق کی ہے وہ مٹی سے کی ہے اور اسی طریقے سے جناتوں کی جو تخلیق کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے کس سے کی ہے آگ سے کی ہے آگ کے شولے سے سور الرحمن کے اندر آیت نمبر تہرہ اور چودہ کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے خلق الانسان من سلسال کالفخار کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کھنخناتی مٹی سے پیدا کیا ہے وَخَلَقَ الْجَانْنَمِ مَارِجِمْ مِنْنَارِ اور جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ کی لو سے پیدا کیا ہے اگر کوئی جن کسی انسانی عورت پر اگر فریفتہ ہو جائے عاشق ہو جائے اس کے اوپر آ جائے تو جو شری جن ہوتے ہیں جو خبیث جنات ہوتے ہیں وہ عموماً اس عورت کے ساتھ صحبت بھی کرتے ہیں ہمبستری بھی کرتے ہیں اور حیات الحیوان کے اندر لکھا ہے کہ عورت کے ساتھ جو مرد جن ہمبستری کرتے ہیں اس میں ان کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ حمل وہ ٹھیرتا نہیں ہے چونکہ ان کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ جب صحبت کرتے ہیں تو نطفے کی جگہ آگ نکلتی ہے آگ کا شولہ نکلتا ہے جیسے مرد کے اگر صحبت کرتا ہے تو انسان مرد کی صحبت کرنے سے منی نکلتی ہے نطفہ نکلتا ہے اور وہ سفید گاڑھا پانی ہوتا ہے وہ منی نکلتی ہے لیکن جو جنات کی منی ہوتی ہے وہ ایک شولہ ہوتا ہے ایک آگ سی ہوتی ہے شولہ ہوتا ہے اور وہ نطفہ جو جن کا نطفہ ہوتا ہے شولہ وہ اس نطفے کو عورت کے انسانی نطفے کو جلا دیتا ہے تو اس سے عورت کا ساتھ عورت اس کو برداشت نہیں کر پاتی اور اس طریقے سے جو اس کا حمل ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے وہ ٹھیرتا نہیں ہے اس لیے مرد جن اگر کسی عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اس میں حمل نہیں ٹھیرتا اور بچے بھی اس سے پیدا نہیں ہوتے کیونکہ بچے پیدا ہوں گے جب حمل ٹھیرے گا اور حیات الحیوان کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ جنات کا حمل اور نطفہ انسانی عورت کے ٹھیرتا نہیں ہے چونکہ وہ شولہ ہوتا ہے اور البتہ عورت اس کو محسوس کرتی ہے کہ جب عورت کے ساتھ صحبت ہوتی ہے تو عورت کو احساس ہوتا ہے اور اس کو جلن بھی ہوتی ہے ناف کے نیچے اس کے نطفے کی بنا پر چونکہ وہ آگ ہوتا ہے شولہ ہوتا ہے اس کی بنا پر جلن بھی ہوتی ہے جو عامل لوگ ہوتے ہیں وہ بتلاتے ہیں ان سے قیل مرتبہ میرے سامنے بھی عورتوں نے کچھ بتلایا ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تھا لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی جن اسی عورت کے ساتھ انسانی عورت کے ساتھ اگر ہم بستری کرتا ہے صحبت کرتا ہے تو اس سے حمل نہیں ٹھیرتا جب حمل نہیں ٹھیرتا تو بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا اس لئے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا ان کے بچے ہوتے ہیں اور کس کی صورت میں ہوتے ہیں جن کی یا انسان کی تو بچے نہیں پیدا ہوتے جب حمل نہیں ٹھیرتا تو بچے بھی پیدا نہیں ہوتے اس لئے نہ انسان کی شکل میں نہ جن کی شکل میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جنات کا اور انسان کا نکاہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جنسیت دونوں کی الگ الگ ہوتی ہے وہ آگ سے پیدا ہے انسان مٹی سے پیدا ہے جنسیت کے الگ ہونے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جن کا اور انسان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا اس لئے مسئلہ ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت کے اوپر کوئی جنات عاشق ہو جائے تو یہ حمل نہیں ٹھیرتا جب حمل نہیں ٹھیرتا تو اس سے اولاد بھی پیدا نہیں ہوتی البتہ اس کے بچنے کی اب شکل یہ ہے کہ انسان کسی انسانی عورت کے اوپر اگر کوئی جنات عاشق ہو جائے فریفتہ ہو جائے تو اس کا علاج کرایا جائے اور سب سے بہتر علاج ہم قرآن کریم سے کریں جو قرآن کی سورہ رحمان کی تہرہ اور چودوی آیت ہے یہ دو آیتیں پڑھ کر کے پانی کے اوپر دم کریں جس بچی کے اوپر جنات فریفتہ ہو چکے ہیں یا اس کے اوپر حملہ کر لیا ہے تو وہ بچی بھی ان آیتوں کو ہر وقت پڑھے اور اس کا پانی پڑھ کر کے دم کر کے جو ناف سنڈی ہے ناف کے اندر نابی کے اندر اس میں بھی پانی ڈال کر کے سوئیں تو انشاءاللہ اس سے جو شیطانی جنات ہے اور یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں یہ پھر ان سے ہم سب محفوظ ہو جائیں گے اور پھر وہ ہمارے ساتھ غلط حرکت نہیں کر پائیں گے بہت جلد وہ چھوڑ کر کے اس چیز کو چلے جائیں گے فقط واللہ وآلہم محفوظ ہو جائیں گے محفوظ ہو جائیں گے محفوظ ہو جائیں گے محفوظ ہو جائیں گے